السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام امید ہے آپ تمام حضرات خیر و حافیت سے ہوں گے تو ناظرینِ کرام آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی پیاری بات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں نوجوانوں کے بارے میں کہ نوجوان کس کس برائی کے اندر مبتل آئے ہیں بنیادی جو برائی ہے وہ ہے نوجوان اور بدنظری یعنی بدنظری میں نوجوان بہت زیادہ مبتلہ ہیں بدنظری پر احادیث میں بہت ممانیت آئی ہے بہت زیادہ عذاب بتلایا گیا ہے کہ بدنظری جو ہے وہ بہت بڑے عذاب کا سبب بن جاتی ہے نگاہ کا نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی جو شخص اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے حق تعالیٰ شانوہو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں ایسا نور ایمانی اس کو عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے نظر جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی انسان کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان جو حربے استعمال کرتا ہے جو چالے وہ چلتا ہے ان حربوں اور چالوں میں سے ایک سب سے بنیادی جو حربہ اور چال ہے شیطان کی وہ ہے بدنظری میں مبتلا کر دینا انسان کو ابلیس شیطان جو ہے وہ بدنظری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور یہ اس کا بہت ہی مؤثر حربہ ہے اس میں عام طور پر ہمارے نوجوان بھائی مبتلا ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کا گناہ کرنے کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں زنا کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے زنا کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت عذاب ہے احادیث میں جس طرح ممانعت آئی ہے شرمگاہ کے ذریعے زنا کرنے کی اسی طرح نگاہ کے ذریعے بھی زنا کیا جاتا ہے بدنظری جس کو کہتے ہیں کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنا وہ نگاہ آنکھ کا گناہ ہے آنکھ کا زنا ہے اور زنا دونوں برابر ہیں شرمگاہ سے کیا جائے اس کا بھی ویسے ہی عذاب ہے اسی طرح اگر آنکھ سے بدنظری کی جائے تو یہ آنکھ کا زنا ہے لہٰذا اس کا بھی گناہ ویسے ہی ہے اس لیے اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو بدنظری جیسے برے گناہ سے محفوظ رکھنے کی مکمل کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے گناہگار کو بھی اس بدنظری جیسے گناہ سے محفوظ رکھے اور آپ تمام ناظرین اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ